اسلام علیکم پیاد دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اور ہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا عنوان ہے ڈاکٹر زائکر نائک کو سننا کیسا ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور تب آپ کی نظر ضرور شیئر کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر زائکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے بہت سے علماء ڈاکٹر زائکر نائک پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں اور کچھ لوگ ان کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں کیا ڈاکٹر زائکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں حبیب صاحب سعودی عرب سے دیکھیں ڈاکٹر زائکر نائک کے بارے میں افرات و تفریت ہے کچھ لوگ تو ان کو بہت ہی بڑھا دیتے ہیں کہ کل میرے پاس ویراست کے مسائل کے لیے لوگ آئے تھے تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا بنوری ٹاؤن کا فتوہ بھی تھا ان کے پاس میں نے کہا کہ یہ بھی فتوہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو علماء میں نے کہا کسی بھی مدرسے سے آپ فتوہ لیں گے تو جو فتوہ ساری دنیا کے مدارس کا ہے وہ اس میں ایک ہی ہے تو وہ کہہ نہیں ہے ڈاکٹر زائکر نائک سے ہم نے سنا ہے کچھ یوں کہہ رہے تھے کچھ یوں کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر زائکر نائک سے آپ نے جو سنا ہے مجھے نہیں پتا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے ڈاکٹر زائکر نائک کا موقف کیا ہے اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ اس بارے میں صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے لیکن ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوا کر دی ہے تو میں کیا بڑے بڑے علماء یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو فیلڈ ہے وہ ہے عدیان عالم ان میں تقابل بہت سارے دین مذاہب کے بارے میں ان کو بہت زبردست معلومات ہیں اور بے پناہ غیر معمولی حافظہ ہے تو اس حافظے کی بیس پہ وہ فلبدی ہی جواب دیتے ہیں اس میں ان کی بہت تیاری ہے تو یہ ان کی فیلڈ ہے اس میں دنیا ان کی محتاج ہے اس فیلڈ میں اور بھی بہت سے علماء ہیں لیکن جس درست سے ڈاکٹر زاکر نائک نے جدید طریقوں کو استعمال کی اور بے پناہ حافظہ کا استعمال کی اس میں میری معلومات کے حد تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تو اس میں وہ امام ہیں لوگوں کے لیکن جو فقی مسائل ہیں جیسے وراست کے مسئلے ہیں اس میں تو باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں اس میں تربیت کی جاتی ہے ان علماء کی کہ وراست کے مسائل کو کیسے حل کرنے بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے جناب محترم ڈاکٹر زاکر نائک کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ مسائل بھی اب انہی سے پوچھنا شروع کر دی ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پر بلاوجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے اور تنقیدیں ایسی ایسی کی علمان والحفیظ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقیم عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہیں اور بہت بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہیں کہ وہ اپنی فلیل کے ماہر ہیں لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہے وہ خود بساوقات یہ اعتراف کر چکے ہیں میری ان سے براہراز دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں دفعہ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں مسائل میرا کام نہیں ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگ اسرار کرتے ہیں بہت زیادہ اور خاص طور پر غیر مسلم پوچھتے ہیں تو مجھے جو کچھ معلومات ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسائل کے معاملے میں میری آرام رجوع بھی بہت ہوئی ہے تبدیل بھی بہت ہوئی ہے کہ پہلے مجھے کچھ مسائل تھے جن کی پوری تحقیق نہیں تھی میں نے بتا دیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا جس میں انہوں نے تین طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو میں برملہ بتاتا تھا بعد میں اور ریسرچ کی تو پتا چلا کہ نہیں بھی ایک اس کے مقابلے میں ایک دوسری بھی بہت مضبوط رائے موجود ہے تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مزید مطالعہ کریں گے تو اور اس میں آپ آگے بڑھیں گے تو خیر میری کیا عوقات ان کے سامنے یعنی جس فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں تو اس میں میری کوئی عوقات نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ مسائل کے معاملے میں مفتیان کرام اور میں کہتا ہوں ہر وہ شخص نہیں جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے بلکہ کسی ریلیول ادارہ اس کی ذمہ داری لیتا ہو بقاعدہ وہ کسی مضبوط ادارے میں دار و لفتہ میں بیٹھتے ہیں علماء کی نگرانی میں یہ کام سیکھاؤ ورنہ آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے نیچے سے ہر پاگل سے پاگل نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے اور کوئی ہمارے ہاں پاکستان میں تو کوئی میار ہی نہیں ہے نا کہ جس کو چاہو مفتی لگا کے مفتی عبدالقوی کا کیسا سکینڈل چلا ہے لوگ مجھے کہنے لگے مفتی عبدالقوی نے یہ کیا میں نے کہا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ مفتی بھی ہیں کے نہیں ہیں تو جس کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں اور پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے مفتی نکلتا ہے عامل مفتی بنے ہوئے ہیں روحانی عامل جو جن ٹوڑی لبھوت بھگا رہے ہیں وہ مفتی بنے ہوئے ہیں تو جن ٹوڑی لبھوت بھگانے والے کا مفتی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو وہ اپنے نام روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں تو باقاعدہ جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں ان اداروں میں چاہے وہ عرب میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو برے صغیر میں ہو اس ادارے کا منجا ہوا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس نے باقاعدہ پروپر طریقے سے یہ کام کیا ہو اہلِ افتا کی نگرانی میں فتوہ سیکھا ہو تحقیق کرنا جانتا ہو اس فیلڈ میں ماہر ہو صبح شام لوگوں کے روز مرہ مسائل آ رہے ہیں اس کے پاس ان پر ریسرچ کر رہا ہو اس میں بہت خوپڑی لگتی ہے دماغ لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ تو میں نے جب زندگی میں پہلا فتوہ لکھا تھا نا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کتنا مشکل کام ہے فتوہ لکھنا کتنا مشکل کام ہے اور علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے لکھنا عوام کو تو بے وقوب بنانا بہت آسان ہوتا ہے کوئی بھی حدیث کا ریفرنس رٹھا لگا کے آپ پبلک کے سامنے رکھ دیں تو لوگ بے وقوب بن جاتے ہیں تبھی آپ دیکھ لیں مارکٹ میں نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں جو پروپر عالم نہیں ہیں لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں حالکہ مفتی تو عالم کے بعد بنتا ہے تو ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو عالم ہی نہیں ہیں لیکن ڈیریک یعنی ایک ایسا شخص ہے جس نے ایم بی بی ایس تو کیا نہیں ہے لیکن وہ گردوں کا سپیشلس بن گیا تو گردوں کا سپیشلس کڈنی سپیشلس تو بہت بعد میں جا کے بنے گا پہلے تو سادہ ڈاکٹر تو بنے گا نا وہ تو اب ایسے مفتی مارکٹ میں آ رہے ہیں محقق آ رہے ہیں مارکٹ میں کہ وہ پروپر عالم ہی نہیں بنے عربی گریمر تک نہیں آتی ان کو عربی عبارات تک نہیں پڑ سکتے اور وہ جناب مفتی بنے ہوئے ہیں تو یہ قیامت کی علامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیا جائیں گے اور لوگ جاہلوں کا اپنا سردار بنا لیں گے تو اس لیے مسائل کا جو علم ہے یہ بہت نازو پیچیدہ علم ہے اس میں بقاعدہ پروپر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے گا ان سے رابطہ کیا جائے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں ہم ان سے ملے ہیں میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت توازو دی ہے ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراں رجوع کرتے ہیں وہ اور سنت کے پابند ہیں تحجد کے پابند ہیں اور جو پابندیاں دنیا میں ان پر لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے اور یہی ہماری رائے ہے ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے جو عقیدہ توحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حاملے ہو یہ بات بہت سے علماء ان سے براہ راست پوچھ چکے ہیں میں بھی پوچھ چکا ہوں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان کے وہ حنفیہ، شافیہ، مالکیہ، حنبلیہ ان چاروں مقاتب فکر کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں اور کوئی اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے یا فقہ شافی کو فالو کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ جب میری ان سے براہ راست بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے پچاس فیصد لوگ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں اور انہوں نے بتایا کہ تھرڑی فیصد لوگ فقہ شافی کو فالو کرتے ہیں سترہ فیصد فقہ مالکی کو دو فیصد لوگ فقہ حنبلی کو اور ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تو ان کا موقف اہل سنت والجماعت کے بارے میں بہت اچھا ہے جس طرح ان کے بارے میں یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ بلکل ہی چاروں مقاتبے فکر کو غلط سمجھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت موتدل قسم کے ایک عالم ہیں اقائد میں وہی اقائد ہیں ان کے جو اہل سنت والجماعت کے اقائد ہیں باقی غلطی انسان سے ہوتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے مسائل بتانے میں ان سے بھی ہو سکتی ہے تو ان غلطیوں کی بیس پر کسی کو گمراہی کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس معاملے میں ان سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے جیسے کہ علماء کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ڈوکٹر جاکی نیک صاحب کو سننا جائز ہے مگر مسائل میں ڈوکٹر جاکی نیک صاحب کو سننا جائز نہیں ہے آپ ویڈیو کو تواب کی نیسے ضرور شیئر کریں جزاک اللہ